نمسکار دوستو دوستو یہ قصہ میں نے حال ہی میں کسی دینک سماچار پتر میں پڑھا اس کا پورا ریفرنس یاد نہیں ہے لیکن اس کا جو کتھانک ہے وہ میرے ذہن پہ اس قدر سوار ہوا کی من کیا کہ آپ سے بانٹ لینی چاہیے کیونکہ وہ سمسیہ ہمارے آس پاس کے پریویش سے میل کھاتی ہے اور اس میں جو کہانی ہے وہ اس طرح سے چلتی ہے کہ ایک ڈپریشن گرست ایک سجن جب پچاس سال کے ہو گئے تو ان کی پتنی نے سوچا کہ ایسے زندگی کیسے چلے گی تو اس نے ایک کانسلر سے اپوائنٹمنٹ لی اور جب ایک کانسلر جو صلاح مشورہ دینے والے آپ سمجھ گئے میرے خیال میں سپشٹی ہے تو کانسلر سے اس نے جب اس کانسلر کا بائیو ڈیٹا چنتے اس نے یہ بھی دیکھا کہ یہ کانسلر جوتھی بھی ہے دونوں کام دونوں یوگتائیں ہیں اس میں تو وہ اپنے پتی کو لے کر وہاں چلی گئے کہ چلی یہ جوتھی بھی ہے اس سے پوچھتے ہیں تو جوتھی مہاراج کے پاس اور جوتھی بنام کانسلر ان کے پاس پتنی لے گئی اور جوتھی نے پہلے ان کی کنڈلی دیکھی اور کنڈلی میں انہوں نے کہا کہ یہ کنڈلی تو دیکھ لیا کہ یہ نارمل ہے لیکن انہوں نے سیدھے روپ میں اگر وہ کہہ دیتے تو شاید جو ڈیپریشن گرست جو بیقتی ہے وہ جلدی جلدی اس پیکار کہاں کرتا ہے کہ مجھے کچھ ہے ہی نہیں یہ کوئی بات ہے تو میں کس لیے آئے ہوں اور فیس کیوں لے رہے ہو تو اس نے پھر اپنا جوتھی جی مہاراج نے اب کانسلر والا روپ اپنا شروع کیا کہ یہ بھومکہ کانسلر والی اس بیقتی کے لیے زیادہ لابدائک ہوگی تو انہوں نے پوچھا کہ کیوں بھئی کیا پرابلم ہے اس نے کہا کہ میں بہت پریشان ہوں چنتاؤں سے دب گیا ہوں نوکری کا پریشر ہے بچوں کی ایجوکیشن جاب کی نوکری کی ٹینشن کیونکہ اب وہ پرانے زمانے تو رہنے کی ٹین ٹو فائی والی نوکری ہوتی ہے دس سے پانچ کی وہ چیزیں نہیں رہیں زندہ بات مردہ بات بھی آپ کوئی کرنے نہیں دیتا اور اس کے بعد گھر کا لون ہے کس سے دینی پڑتی ہیں ای 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 م آئی ہے کار کا لون ہے کار کی بھی ای 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 ہے اور میرا کچھ بھی من نہیں کرتا اور دنیا مجھے سمجھتی ہے کہ یہ بڑی توپ ہے اس نے اپنا گھر بھی بنایا ہوا ہے کار ساتھ میں ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہے یہ یہ آدمی ایسے ہی ناٹک کرتا ہے پر ستھی یہ ہے کہ میں ڈپریشن میں ہوں اور اسے ساری باتیں بتا دیں اس کے بعد اس کو کانسلر نے کہا کہ مجھے ایک سوال کا جواب دوگے میری تھوڑی سہائیتہ کروگے ہو سکتا ہے کہ میں تمہارا اس کا ساری سمجھان کر دوں سمجھانوں کا اس نے پوچھا آپ بتائیے تو کن لگا تم ایسا کرو کہ دسویں میں تم کس سکول میں پڑتے تھے سجنیوں نے سکول کا نام بتا دیا اور کانسلر نے کہا کہ آپ کو ایک کشت کرنا پڑے گا میری ہیلپ کے لیے کہ آپ کو سکول میں جانا پڑے گا اور دسویں کلاس کا ریجسٹر لے کر آنا اپنے دوستوں کے دسویں کلاس کے کلاس فیلوس جو آپ کے ساتھ پڑتے تھے ان کے نام اور ان کی سوچی اور کوشش کرنا کہ ان کے برتمان حالات کی بھی آپ کو جانکاری اکٹی مل جائے تو بیٹھ کے بات کریں گے اور ایک مہینے بعد آپ آ جانا میرے پاس وہ سکول گیا بیقتی اس نے کافی منت کر کے ریجسٹر ڈھونڈوایا پرانا کون دیتا ہے آج کل اور اس میں کافی کر کے اس نے ایک سو بیس نام دیکھے اور مہینہ بھر وہ دن رات ان ناموں کے بارے میں جانکاری اکتر کرتا رہا بہ مشکل اس کو پچتر یا اسی کے بارے میں جانکاری مل پائی اور جو جانکاری مل پائی اس کے مطابق ان میں سے بیس لوگ تو مر چکے تھے اس کے سہ پارٹی اور ساتھ جو لڑکیاں تھی یا تو ودوہ تھی اور جو لڑکے تھے وہ ودھر تھے ان کی پتنیاں ختم ہو چکی تھی اور تیرہ وقتی اس کے سہ پارٹیوں میں ایسے تھے جو طلاق شدہ تھے اور دس ایسے تھے کہ جو نچیڑی نکلے اور بات بھی ان سے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور کچھ کے بارے میں پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ اب کہاں ہیں پانچ اتنے غریب نکلے کہ بری حالت ان کے پاس جانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی مانگیں سنو اور کچھ رحم کرو اور چھے اتنے امیر نکلے کہ ان پر کوئی یقین ہی نہیں کرتا کہ اتنا امیر بھی ہو سکتا ہے اور اس کو تو وشواس ہی نہیں آیا اور کچھ ایک اس میں باقی جو بچے تھے کچھ ایک کینسر گرس تھے کچھ لکوا گرس تھے کچھ ایکی ڈائیبیٹیز کا شکار ہے کوئی استما کا ہے کوئی دل کا مریض ہے اور کچھ کے بچے پاگل ہیں اور کچھ ایسے جو ایکسیڈنٹس میں اپنا ہاتھ پاؤں کھو بیٹھے ہیں اور مہینے بھر وہ اپنی جو ریجسٹر کی سارے بھاگے کی جو کتا تھی اپنی کلاس فیلوس کی وہ کود کوئی سناتا رہا اور کانسلر نے جب اس سے پوچھا بلا کر کیوں بھئی اب ڈپریشن کیسا ہے تو اس سچن نے کچھ اس کو سمجھ بھی نہیں آیا کہنے لگا بھئی بات یہ ہے کہ میں بھوکھا نہیں مر رہا دماغ میرا اگنام صحیح ہے اور کبھی مجھے کسی کورٹ کیس میں پولیس سے یا وکیلوں سے میرا کبھی پالا نہیں پڑا نوبت ہی نہیں آئی اور میں سوست بھی ہوں ڈاکٹروں کے بھی سوائے پہلی بار آپ کے پاس آیا ہوں باقی مجھے کوئی کسی ڈاکٹر کے پاس بھی جانا نہیں پڑا اور مجھے لگتا ہے کہ دنیا میں دکھ زیادہ ہے اور میں کمپیرٹیبلی تلنات مقدرشتی سے بہت سکھی اور بہت بھاگے شالی ہوں اور انت میں اس نے نشکر سوائے میں دے دیا کہ میں نے یہ ایک بات سبق سیکھ لی آپ کے ساری قواعد جو آپ نے مجھ سے کروائی کہ دوسروں کی تھالی میں جھانکنے کی عادت چھوڑ دینی چاہیے اور اپنی تھالی کا جو بھوجن جتنا بھی ہے اس کو پریم سے گرہن کرو تو ناتمک چنتن کی عادت نہیں ڈالنی چاہیے اس سے بیقتی ڈپریشن میں آ جاتا ہے اور پھر بھی وہ کہتا ہے کہ میں نے تو یہ نشکرش نکالا ہے کہ میں آگے بھی کوئی پوچھے گا ڈپریشن کام رہی تو یہی کہوں گا کہ جاؤ دس بھی کا ریجسٹر لے ہو اپنی اور اپنے کلاس فیلوس کو تلاش کرو تو یہ ایک ستھی ہے مانسکتہ افساد کی جسے ہم جلدی جلدی اس فیکار نہیں کرتے لیکن ستے بھائی ہے دنیواد شکریہ